موسیقی جو رائٹرز ہیں وہ جو سوز کی ہیں کافکا ہیں اور آپ چے گویرہ کا بھی بہت مانتے رہے تو کہاں چے گویرہ جیسا ریولوشنری اور کہاں گاندی جی جیسا نون وائلنٹ پریچر تو یہ دو چیزیں کچھ بہت ویرودہ بھاس ہے اسکندر بہت کنٹرڈکشن ہے اسکندر تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ جا کے آپ نے گاندی جی کو ری ڈسکور کیا اور آپ کو یہ لگا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے ہم گاندی جی کے بارے میں سوپ پڑھتے ہیں اگر جب آپ کے عمر کے ساتھ بخت کے ساتھ اور آگے سمجھ میں آتی ہے جو نون وائلنٹ کی بات ہے جس طرح سے آزاد ہی ہندوستان کو دلائی ہیں عزیز صاحب اب ہم ایک اور عزیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے وہ ہے عزیز آوارہ اور عزیز بیگانہ تو یہ دو عزیز کون ہیں میں سوست ہوں ایک ہی ہے میرے جو دوست ہیں اکثر اکثر شائر اور عدیب ہیں وہ چھترگار کم ہیں زیادہ لیکھک اور قوی ہیں میرے دوستوں میں بہت اور دوری لیٹریشر میں یہ نوویل جیسے خورتلنہ نہندر ہے جو نوار سعادت حسن منٹو ہے فادت حسن منٹو کرشن چندر ہے راجی ادنسی بیدی سے میں ملا بھی ملا بھی ہوں لیکن آپ کو ایک چادر میلیس ہی بہت پسند آیا ہے راجی ادنسی بیدی کا بہت بہت پسند آیا ہے ان کے جو کہانیاں ہیں زندگی کے جو الگ جس انداز سے وہ دیکھتے ہیں کہ راجی ادنسی بیدی ان کا بالکل الگ انداز ہے سب سے یوں کہنا چاہیے نئی کہانی کہ ابتداء راجی ادنسی بیدی سے ہوئی ہے یہ ہے سارف پساد کی چھاٹ چھاٹ اسے چھاٹ پیاب اس سے نہیں ایک دن میں تیرا خون پیوں گا میں جانتی تھی ایک دن یہی ہوگا یہ حرامیوں کے اولاد تجہ نے کار جا ہمارے گھر میں آگئی اپنی بیتا ہے تیرے باپ کی تو نہیں بیتا یہ اپنے باپ کی ہے تو اس گھر سے باہر نکل جا میں خود ہی نہیں رہوں گی اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی اب بھی جاتی ہوں عزیز صاحب اب ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کی چند اشار سنیں مجھے بہت کم اشار یاد بھی پڑھے کا شوق ہے میں اشار یاد نہیں عزیز صاحب آپ کی بھششے میں کیا یوجنا ہے آپ کیا پینٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ادھر ہم نے آپ کا نیا کام دیکھا اس میں کچھ اپسک پینٹنگ بھی آپ کی کی ہیں کیونکہ میں آپ کی پینٹنگ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے